والصلاة والسلام على رسول اللہ قابل احترام پریس کلب کوئٹا کی صافی حضرات جمعیت اللہ اسلام کی اکابر اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس کی خلاف جمعیت اللہ اسلام عرصہ تقریباً چار سال سے ایک تحریک چلا رہی ہے جس کا آغاز ہم نے اکیلا ہی کیا تھا دو ہزار اٹارہ کی الیکشن کی دوسری دن بعد یعنی اٹارہ میں الیکشن ہوا تھا اور دو دن بعد ہم نے اس ناروا عمل قوم کے خلاف اس دوکہ بازی اور فراد پر مشتمل عمل کے خلاف قوم کے ساتھ دوکہ بازی کے خلاف تحریک کا آغاز کیا ہماری قائد نے تاکہ قوم کو آئین کی مطابق قانون کی مطابق ووٹ ڈالنے کا حق مل سکے اور ان کی ووٹ پہ ان کی رائے پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے اور پھر اس تحریک نے مسلسل پندرہ ملین مارچ کی ہے تروٹ پاکستان جس میں قویٹا اور نصر آباد میں ہماری جو بلوستان کی صبح میں دونوں دو مارچ شامل تھے لورلائی اور اس کی بعد پھر کی عدت نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک آزادی مارچ کریں گی اس ناہل سیلیکٹڈ بد اخلاق غیر محضب حکومت کی خلاف اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا آزادی مارچ ہوا اور پورا پندرہ روز لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام اسلام آباد میں احتجاج پہ رہے اور اس کی بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی اور جب سارے سیاسی جماعتیں قائل ہوئی کہ آپ کی تحریک درست ہے آپ کی بات درست ہے واقعیتاً دوہزار اٹھارہ میں الیکشن نہیں کچھ اور ہوا تو پھر ان کو ہمارے قیادت نے دعوت دی کہ جب بات ہماری درست ہے تو آپ ہمارے صفوں میں شامل ہوں اور اس طرح وہ سب میں کڑے ہو گئے اور پی ڈی ایم کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنا جس کی سربراہی ہماری قیادت کو ملی اور پھر مسلسل عرصہ ڈیٹھ سال سے پی ڈی ایم کی زیر اعتمام وہ اتجاجی تحریک جو ہم نے اکیلہ شروع کیا تھا پھر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے چلتا رہا اور اس کو عوام کی برپور حمایت اور تائید حاصل رہی اور پھر مشترکہ طور پر فیصلہ ہوا کہ اب ہم ایک اور مارچ کریں گے لیکن اس مارچ کا نام ہوگا مہنگائی مارچ چنانچہ اس کی لیے قیادت نے پی ڈی ایم کی قیادت نے تائیس مارچ کی تاریخ مقرر کی اور ساتھ میں اور باتچیت بھی چلتی رہی اور طریقوں سے بھی حکومت کو رخصت کرنے کا اور اس ملک کی عوام کو اس حکومت سے نجات دلانے کی تدبیریں ہوتی رہی جس میں ایک افشن تحریک اعتمی اعتماد بھی تھا اور اس پر قیادت متفق ہوئی اور تحریک اعتمی اعتماد جمع ہوا تحریک اعتمی اعتماد جمع ہونے کی بات اگر یہ سیاسی لوگ ہوتے یا ان کی کوئی سیاسی تربیت ہوتی بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی تو شاید یہ زبان اس طرح کا گفتگو جس کو دنیا کا کوئی محضب شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ انہوں نے شروع کی حالانکہ تحریک اعتمی اعتماد اس سے پہلے بھی آتی رہی صبح میں بھی آتی رہی بنظیر بٹو شہید کی خلابی تحریک اعتمی اعتماد آئی ایک قانون ہے ایک حق ہے اپوزشن کا پارلیمان کا ایک پارلیمانی جنگ ہوتی ہے اس وقت بھی تحریک اعتمی اعتماد ہوا حکمت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اپوزشن نے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کی دونوں طرف سے مہنہ تورجدجاد ہوا اور براخر تحریک اعتمی اعتماد اس وقت ناکام ہوئی بارہ وٹوں سے خیر خریات تھی لیکن چونکہ یہ نہ سیاسی لوگ ہیں نہ محضب لوگ ہیں نہ اخلاقیات کا ان کو کوئی علم ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سیاسی راستے سے جمہوری جدوجہد سے جمہوری راستے سے ووٹ کے راستے سے حکمت میں آئے نہیں کسی اور راستے سے آئے تھے اس لئے ان کو ہر چیز عجوبہ لگتی ہے تحریک اعتمی اعتماد بھی ان کو عجوبہ لگا کبھی کچھ کہنے لگے کبھی کچھ کہنے لگے جو مومی آیا بولتے گئے اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم دس لاکھ لوگ یہ کٹا کریں گے کیوں ہمارے خلاف تحریک اعتمی اعتماد آئی اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے دس لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ ان زندہ ضمیر امینیس کو روک سکیں جو ہمارے خلاف ووٹ دیں گے اس طرح کی حالات نہ کبھی پیدا کی کسی نے نہ یہ کوئی سیاسی اور پارلیمانی روایہ تھا ہے کہ جی آپ اسین جلسہ رکھیں آپ جلسے ضرور کریں جائیں عوام میں جلسے کریں لیکن یہ کونسہ طریقہ ہے بہرحال چونکہ ہمارا مہنگائی مارچ بہت پہلے کا فیصلہ تا کیا عدد کا اس لئے ہماری کی عدد نے بھی اس فیصلے کو عملی شکل دینے کیلئے اعلان کیا اور تئیس مارچ کو جس طرح ملک کی باقی سبوں سے لوگ نکلیں گے ہر قصبے سے ہر شعر اور ہر زلے سے اسی طرح ہم نے آج جمعہ علماء اسلام سبح بلوجستان کی مجلس عملہ کا اجلاس کیا سبائی امیر اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے حاضر اور شریک نہ ہو سکے باقی سبائی کی عدد نے اجلاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ قیادت کی آواز پر بلوجستان کی ہر زلے سے ہزاروں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے ان کی ہدایت کے مطابق یہ روانگی تئیس تاریخ کو ہوگی علاقوں سے مختلف علاقوں سے اور یہ سفر کرتے کرتے ہم قیادت کی ہدایت کی مطابق پچیس مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہماری برپور تیاری شروع ہے اور آج کی بعد ہم نے اپنی تمام ازلا کی جماعتوں کو اور پی ڈی ایم کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اتحاد میں شامل ان سے بھی ہم نے درخواست کی کہ وہ بھی اپنے پارٹی لیول پہ تیاری شروع کریں اور ہم نے اپنی تمام ازلا کی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ برپور طریقے سے بیداری کا لہر چلائیں گھر گھر جائیں گاؤں گاؤں جائیں اور بلوشتان کی غیرتمند لوگوں کو جگائیں اس ناہل سیلیکٹڈ بد اخلاق بد زبان بد زبان حکومت کی خلاف اس جہاد میں حصہ لیں اس جنگ میں شریک ہوں اور اس جد و جہاد کو انشاءاللہ اٹھائیس تاریخ کو ہم انجام تک پہنچائیں گے اور اس لئے آپ کو بھی تکلیف دی تاکہ ہماری اس آواز کو ہماری اس جد و جہاد کو آپ بلوشتان کی عوام تک پاکستان کی عوام تک پہنچائیں میرے خیال کہنے میں کہتے ہیں کیا ہر جائے اور پھر شیخ رشید جیسے لوگوں کے لئے کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ذموار شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے شیخ رشید بیچارہ تو میرے خیال میں کسی کاتے میں نہیں ہے نہیں ہم عدالت نہیں دیا ہے نا تو ٹھیک ہے کہاں ہے نوٹکیشن دکھا دے کسی کو کس فورم نے فیصلہ کیا تھا اسمبلی نے کہا تھا گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا کبنٹ نے کیا کسی عدالت نے کیا پاکستان کی کسی عدالت نے کس نے ہم چیلنج کیسے کریں جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے اللہ کا بندہ چیلنج وہ چیز ہوتی ہے ہم ہر بات کا جواب ہی نہیں دیتے نمناسب سمجھتے ہیں نہ اشرب غنی کے ساتھ زبردستی ہوئی میرے ایساہب سے وہ خود بھاگا اور نہ عمران کے ساتھ ہوگا زبردستی کا مطلب غیر قانونی عمل قانونی عمل سے وہ جائے گا اور انجام وہی ہوگا اشرب غنی کے طرح اس لئے کہ وہ نہ یہاں کا ہے نہ یہاں رہے گا اس کی بچے یہودیوں کے پاس ہے اس کی سسرال وہاں ہیں وہ وہاں تیس چاریس ساتھ رہ چکا ہے اس کی دوستیاں وہاں ہیں تعلقات وہاں ہیں تربیت وہاں سے ہوئی ہے سکہ اس نے وہاں سے ہے کہ گالی گلوچ کیسے دی جاتی ہے اس نے ظاہر ہے وہیں جانا ہے یہ باپ والا یا ما والا کسا جو ہے اس کے میرے سے تعلق نہیں وہ ہمارے حاج نواز صاحب یا آزغر صاحب بتائیں گے اس بارے میں کچھ البتہ ہم نے ازلا کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے برپور کوشش کرنی ہے اور برپور کوشش میں انشاءاللہ ہر ظلے سے ہزاروں لوگ نکلیں گے موسیقا